سبھی کسان بھائیوں کو رام رام آپ کے اپنے کسان گیان چینل پر سواگت ہے کسان بھائیوں کا پاس کی فصل میں اس ٹائم پھل آنے کا سب سے اچھا ٹائم ہے جو فلورنگ ہے وہ اس ٹائم فصل کے اوپر بہت زیادہ ہے اور اس ٹائم پودے کو کوئی خوراکی سب سے زیادہ ضرورت پڑتی ہے جب پودہ پھال تھاتا ہے تو اس ٹائم سب سے زیادہ خوراکی آفتہ پڑتی ہے تو کسان بھائیوں اس ویڈیو ہم چرچہ کریں گے کہ اس خوراکی پورٹی کیسے کی جائے اس کی لئے کسان بھائیوں این پی کے جنگ بورون اور میگنیشیم سلپیٹ کو کتنی ماطرہ میں ملا کر سپرے کریں جس سے اس کی کمپلیٹ جانکاری اس ویڈیو میں آپ کو دی جائے گی سب سے پہلے ہم اس بات کو کور کریں کہ این پی کے جنگ بورون اور میگنیشیم سلپیٹ کو ملا کر اگر ہم سپرے کرتے ہیں تو اس کا کیا فائدہ ہوگا اس ٹائم جو کسان بھائیوں سب سے بڑی سمجھیاں ہوتی ہے وہ پھول گرنے کی ہوتی ہے اور پھول گرنے کی بجے سے کسان سب زیادہ پریشان رہتے ہیں تو اس کے اندر سب سے زیادہ اگر فائدہ دیکھ جائے گا تو پھول گویاں جو گرتی ہے اس میں سب سے زیادہ اس کارزن دیکھنے کو ملے گا اگر بات کی جائے کسان بھائیوں این پی کے تیرہ جیرو پین تالیس این پی کے تیرہ جیرو پین تالیس میں تیرہ پرسنٹ نائٹروزن ہوتی ہے جو فسل کے جو پیلاپن ہوتا ہے اس کو دور کرتی ہے اور پودے کی جو بڑوار ہوتی ہے اس کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے اور اس کے اندر پین تالیس پرسنٹ پوٹاس ہوتی ہے کسان بھائیوں جو پوٹاس ہے وہ فسل کے جو پودہ ہوتا ہے اور جو فل ہوتا ہے اس کی گروتھ کے لیے سب سے اچھی ہوتی ہے اور پودے کو جو ڈنڈو ہے اس کا بھی بزن بڑھاتی ہے جنوں کو بڑھ سکتوں کے لیے پودے تک پہنچانے کیلئے جنگ کا کام ہوتا ہے تو جو پودا ہوتا ہے اس کے جو پودے پودے تک پہنچانے کیلئے فائدہ مند ہے جو مٹی کے اندر جتنے پودے تک پہنچانے کام کرتا ہے وہ جنگ کرتا ہے اس کے بعد اگر کسان بھائیوں بات کی جائے بورون جو ہے وہ بھل غررنے کی سمشیہ ہوتی ہے اس کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے اگر مگنیشم سلفیٹ کی بات کی جائے کسان وائیو تو اس ٹائم کسان وائیو فصل کے اندر سب سے زیادہ لال پتے گلاب بی بینگنی پتے بہت زیادہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور اس کے اوپر مگنیشم سلفیٹ سب سے زیادہ کارگر ہے اگر ہم مگنیشم سلفیٹ کی سپری کرتے ہیں تو پودا بالکل سوچتا ہو جاتا ہے اور باپس ارہا بھرہ دیکھنے کو ملتا ہے اس لئے کسانوائیو اس تیم منگنے سے سلفیٹ کی سپری کی جاتی ہے اگر کسانوائیو بات کی جائے گی ان کو ملا کر ہم کیسے سپری کریں جس سے اس کا بہتر پیرنام ملے اور ایک آج کے دن سب سے بڑی سمجھا اور بھی آرہی ہے کسانوائیو پتہ مروڑ روگ ہے جو پتہ مروڑ روگ ہے اس کے اندر بھی اس کا رزن بہت اچھا دیکھنے کو ملا ہے ویسے اگر بات کی جائے کسانوائیو پتہ مروڑ روگ ہے وہ سفید مچھر اور ارہی تیلی کی وجہ سے پھیلتا ہے اگر کسانوائیو سفید مچھر اور ارہ تیلہ سب سے زیادہ اپنی فصل میں ہے تو سب سے پہلے ان کو کنٹرول کریں اور اس کے بعد میں اگر ہم ان پی کے مگنیسیم بورون اور جنگ سلفیٹ کو ملا کر ہم سپری کریں گے تو پتہ مروڑ روگ میں بہت اچھا اس کا پرنام دیکھنے کو ملے گا اگر بات کی جائے کسانوائیو کی ہم ان کو کتنی کتنی ماترہ میں اگر ان کو ملائیں جس سے ان کا ہمیں اچھا رزن دیکھنے کو ملے تو کسانوائیو این پی کے جو ہے تیرہ زیرو پینتاریس کو اس کو آپ ایک کلو لینا ہے بورون جو ہے وہ ڈائی سو گرام لینا ہے کسانوائیو اور جنگ جو ہے بارہ پرسیٹ کے اندرہ آتی ہے جو چنچلو چنی ٹوٹین ہوتی ہے اس کو آپ سو گرام لینا ہے اور مینگنیشن جو سلفیٹ ہوتا ہے کسانوائیو اس کو آپ ایک کلو لینا ہے ایک کلو لینا ہے ان کو آپ الگ الگ گول منا لینا ہے کسانوائیو چاروں چیزوں کا اور جب آپ سپرے کریں گول منا گیا کوئی سے ترنس سپرے کرنا ہوتا ہے ان کا گول منا گیا اور جب سپرے کریں تو آپ ایک ڈولکنگ اندرین کو ملا کے سپرے کر سکتے ہیں اگر بات کی جائے کسانوائیو تو آپ دس ڈولکی جیسے پندرہ لیٹر کی ڈولکی ہے تو ایک سو بیس ایک سو ڈیٹھ سو لیٹر پانی کے اندر اس کی آپ سپری کر سکتے ہیں اور اس کی سپری جب آپ کرو گے کسان بھائیو آپ کی فصل کے اندر بہت زیادہ فائدہ دیکھنے کو ملے گا جو پھول گر بیاں گر رہی ہے یا کوئی بیماری ہے پودہ گروتھ نہیں کر رہا پودہ بڑوار نہیں رہا پودہ پیڑا ہو چکا ہے ان سبی بیماریوں کا سمادان جو ہم چاروں چیزوں کو ملا کر سپری کریں گے اس سے بہت ہی اچھا پرنام دیکھنے کو ملے گا اور سو پرسنٹ آپ کا جو پودہ ہے واپس ہرہ برا اور سبست ہو جائے گا اس لئے کسان بھائیو آپ اس ٹائم جب فل پھول گرنے کی جو سمجھیا ہے اس کے لئے آپ ان چاروں چیزوں کو ملا کر سپریج ضرور کریں اور کسان بھائیو ہمارا ویڈیو آپ کو کیسا لگا پلیج لائک اور کومنٹ کریں اور ایسی ایسی اچھی جانکاری کے لیے کسانوں سے سمجھ دی جانکاری کے لیے پلیج میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور نوٹی ویشن کے بٹن کو بھی دوائیں تاکہ جب بھی میں ویڈیو بنا ہوں وہ سب سے پہلے پہنچیں رام رام جائیں موسیقی